مووی کی شروعات میں ہم اکیرا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو چیز کیم کا بہت بڑا چیمپین ہے وہ اس کیم میں اتنا زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں تین الگ الگ موفز کر سکتا ہے لیکن آج وہ اس کے ساتھ چیز کیم کھیل رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک سوپر کمپیوٹر ہے جو بہت پاورفل ہے وہ کمپیوٹر اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں قریب دو سو ملین موفز کر سکتا ہے اکیرا جو اپنی پوری زندگی میں چیز کیم میں ایک ریکارڈ ہولڈر ہے وہ آج تک ایک بھی کیم میں نہیں ہارا کیونکہ وہ صرف اپنی کنٹری میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کیم کی چیمپین ہے جب یہ کیم چل رہی ہوتی ہے تب سب کی نظریں صرف اکیرا کے اوپر ہی دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آج اس کیم کو کھیلتی ہوئی کافی پریشان سا دکھ رہا ہے آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس کیم میں اتنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کافی سمارٹ ہے لیکن آج وہ سوستے سوستے اپنا سیر پکڑ لیتا ہے اور تب ہی اس کا دائم ختم ہو جاتا ہے اور اکیرا کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے اکیرا جو آج تک ایک پیچرز کیم میں نہیں ہارا آج وہ پہلے بار سب کی سامنے سپر کمپیوٹر سے ہار جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں موجود سارے آدینس اس کے اوپر ہسنے لگتے ہیں اکیرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ بڑا لگتا ہے اپنی پہلی ہار سے وہ پوری طرح سے توچ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی منٹل کنڈیشن بگر جاتی ہے اور وہ غصے میں اس سیس بورٹ کو ہی توڑ دیتا ہے اس دن کے بعد سے اکیرا کہی قائب ہو جاتا ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا پھر سین شپت ہو کر ہم تین سال بعد اکیرا کو دیکھتے ہیں وہ شراب پیکر روت پر پڑا ہوتا ہے اس نے اپنے ہار کے بعد اس دن سے لے کر آج تک دوبارہ چیس کیم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس نے پوری طرح سے اس کیم کو کھیلنا چھوڑ دیا اکیرا کی زندگی میں ہوئی اس بڑی ہار کی وجہ سے اس کا منٹل کنڈیشن اتنا زیادہ بگر جاتا ہے کہ وہ اپنا سارا پیسہ جوئے اور شراب کی نشے میں اُرا دیتا ہے اور خود ہی اپنے زندگی کو برباد کر دیتا ہے وہ اسی طرح سے ہر روز شراب پیکر روت پر پڑا ہوتا ہے تب ہی ایک دن اس کے سامنے ایک گاری آ کر رکھتی ہے جس میں سے دو آدمی باہر نکل کر اکیرا کو زبردستی پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور اسے ایک آلیشان گھر میں لاکر چھوڑ دیتے ہیں اس گھر میں اکیرا ایک اولڈ مین سے ملتا ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم نے بھلے ہی لوگوں سے دور رہ کر اپنی پہچان کو مٹا دیا لیکن میں تمہیں اچھے سے پہچانتا ہوں کہ تم چیس کیم کا ایک بہت بڑا چیمپئن ہو جس نے اپنی ہار کے بعد چیس کھیلنا چھوڑ دیا اس کے بعد اولڈ مین اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک بار چیس کھیلنا چاہتا ہوں اور اتنا کہہ کر وہ اسے چیس بورٹ دکھاتا ہے اس بورٹ کو دیکھتے ہی اچانک اکیرا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اکیرا کو چیس کیم سے اب اتنا زیادہ نفرت ہو چکا ہے کہ اب وہ چیس بورٹ کو دیکھ بھی نہیں سکتا اکیرا ان سے کہتا ہے کہ میں یہ گیم نہیں کھیل سکتا اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تب وہ اولڈ مین اکیرا سے کہتا ہے کہ پچھلی بار تم نے سپر کمپیٹر کے ساتھ گیم کھیلا تھا اس میں میں نے تمہاری جیت پر اپنا سارا پیسہ لگا دیا تھا اور جب تم ہارے تھے تب مجھے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس نقصان کے بھرپائی کے طور پر میرے ساتھ ایک بار چیس کھیلو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے میرے پیسے بھی واپس نہیں دے سکتے یہ سب سننے کے بعد اکیرا انہیں کوئی جواب نہیں دیتا جس کے بعد وہ اولڈ مین اکیرا کے سائد کی کنگ کو گرا کر اس سے کہتا ہے کہ چیک میں تم گیم کو بنا کھیلے ہی ہار گئے یہ دیکھ کر اکیرا کو اپنی پچھلی ہار کی یاد آتی ہے اور وہ اسے رکتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے کنگ کو واپس دیکھو میں یہ گیم کھیلوں گا اس کے بعد اکیرا بنا دیکھی ہی اولڈ مین کو اپنی موفز بتاتا رہتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکیرا اس گیم میں اتنا بڑا جینیس ہے کہ وہ بورٹ کو بنا دیکھی ہی گیم کو کھیل سکتا ہے تب ہی اکیرا جس کھرکی کے نزدی کھرا ہوتا ہے اس کھرکی کے نیچے روت پر ایک چیس بورٹ بنا ہوا دیکھتا ہے جہاں پر چیس کی پیسز کی جگہ پر اصلی انسان کھڑے ہوتے ہیں تب اکیرا یہ نوٹس کرتا ہے کہ زیسے زیسے اکیرا گیم میں اپنی پلیئرز کو موفز کرتا ہے اسی طرح سے نیچے وہ اصلی انسان والے بورٹ پر بھی لوگ موفز ہو رہی ہے اکیرا یہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اپنی نیکس موفز میں وہ اولڈ مین اکیرا کی ایک پلیئر کو مار دیتا ہے اور جب اکیرا نیچے دیکھتا ہے تب نیچے اس کی گیم کی طرح ہی وہ اصلی آدمی اکیرا کے سائد کی آدمی کو مار دیتا ہے جو بالکل اسی پوزیشن میں کھڑا ہے جہاں پر ابھی اکیرا کی پلیئر ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر اکیرا بہت در جاتا ہے اور وہ اولڈ مین سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر تب وہ اولڈ مین اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بس ایک پلیئر تھا اور ایک گیم میں ایموشنز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور پلیئرز کو ہمیشہ اپنی زید پر فوکس رکھنا چاہیے اس کے بعد اکیرا بھاگتے ہوئے نیچے آتا ہے اور وہ نیچے ان سبھی آدمیوں کو بالکل اسی پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہوا دیکھتا ہے جیسا وہ ابھی اپنی گیم میں کھیل رہا ہے اکیرا اس آدمی کے پاس جاتا ہے جسے دھوڑی دیر پہلے شاکوں سے مارا گیا تھا اس آدمی کی آخری ساسے چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس آدمی کے چہرے پر اکیرا کو کوئی پین کوئی ایموشن نظر نہیں آتی بلکہ الٹا وہ آدمی اکیرا سے پوچھتا ہے کہ what's the next move اور اتنا کہہ کر وہ ہستے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد اس بورٹ پر کھڑے سبھی آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جو اسے دیکھ کر چلانے لگتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ اکیرا نے اس آدمی کو مارا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاکو ہے ان سب سے پریشان ہو کر اکیرا اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر اس نے تین سال پہلے اپنی منٹل کنڈیشن کی ٹریٹمنٹ کروایا تھا اپنی ہار کی وجہ سے اکیرا اتنا زیادہ دپریسٹ ہو گیا تھا کہ اس کی منٹل کنڈیشن تک بگر جاتی ہے اور آخر میں اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہی پڑتا ہے اسے ہر رات برے برے سپنے آتے تھے جس میں وہ دیکھتا تھا کہ چس کیم کی بری بری پلیئرز اسے مارنے کے لیے اس کے قریب آ رہے ہیں اور دیرے دیرے یہ سب اسے اپنی ریل لائف میں بھی دکھنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنی وائف کو بھی خود سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اب اس کی وائف کی بھی قابل نہیں ہے اکیرہ اپنے دکھر سے تین سالوں کے بعد ملتا ہے اس لئے دکھر اکیرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ تین سال تم کہا گائب ہو گئے تھے تب اکیرہ دکھر کو اپنی حالت کے بارے میں سب کس بتا دیتا ہے کہ کیسے وہ شراب پکر روت پر پڑا رہتا ہے اور وہ انہیں اس اول مین کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کے سامنے ہی گیم کے دوران ایک اصلی انسان کی موت ہو گئی یہ سب سن کر دکھر اکیرہ سے کہتا ہے کہ شاید یہ سب اکیرہ کا ایک دہم ہے اور اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا لیکن تب ہی دکھر کے پاس جو پرنٹر ہوتی ہے اس میں سے ایک پیپر پرنٹ ہو کر باہر نکلتی ہے جو بالکل شیس بوٹ کی طرح دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر اکیرہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اول مین کے ساتھ جو گیم شروع کیا تھا وہ اب بھی چل رہی ہے اس کے بعد اکیرہ اپنا نیکس موف بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ایک پلئر کو ایٹری کے پوزیشن میں رکھتا ہوں اور اس کے ایسا کہتے ہی ایک اور پیپر پرنٹ ہو کر باہر نکلتی ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایٹری کے پوزیشن میں جانے کے بعد اول مین کی کوئین نے اکیرہ کی گھوڑے کو مار دیا اور اس کے اگلے ہی پل میں دکٹر کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی اکیرہ سوچتا ہے کہ آخر دکٹر کھوڑے والا پلئر کیسے ہو سکتا ہے اور تب ہی اکیرہ اپنے سامنے دکٹر کی ایک تصویر دیکھتا ہے جس میں دکٹر ہی کھوڑے کے اوپر بیتھا ہوتا ہے تب اکیرہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے گیم میں دکٹر کھوڑے کا رول پلے کر رہا ہے اور تب ہی اکیرہ دکٹر کی چائے کی کپ کو دیکھتا ہے جس پر شیس بورٹ کی دیزائن ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے چائے میں کچھ ملا دیا گیا ہے جس وجہ سے دکٹر کی بہی پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دکٹر کی نرس جو باہر کھری ہوتی ہے وہ اندر آ کر اکیرہ سے پوچھتی ہے کہ what's the next move یہ سن کر اکیرہ کی خوش ار جاتے ہیں اور وہ درتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسی دوران وہ بھاگتے ہوئے اپنی سامنے ایک بچے کو دیکھتا ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک چیس بورٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی اکیرہ سے بہی سوال پوچھنے لگتا ہے کہ what's the next move جس کے بعد اکیرہ کہتا ہے کہ میں اپنی کنگ کو ای تو کی پوزیشن میں رکھتا ہوں تب وہ بچہ اکیرہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کنگ مر جائے گا یعنی اکیرہ خود مر جائے گا کیونکہ اس گیم میں اکیرہ ہی کنگ کا رول پلے کر رہا ہے یہ جاننے کے بعد اکیرہ کچھ کہے بغیر وہاں سے در کر بھاگ جاتا ہے بھاگتے ہوئے اکیرہ کو ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو اس کے سامنے مارے گئے اور وہ اس سے بہت پریشان ہو جاتا ہے اکیرہ بھاگتے بھاگتے پارکنگ ایریا میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو کارز کھری ہیں وہ سب بھی چیس بورٹ کی پوزیشن میں کھری ہیں اکیرہ ان میں سے ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اس کی کار سیدھی چلنے کے بجائے ترسی چلنے لگتی ہے کیونکہ جو کار اکیرہ چلا رہا ہوتا ہے وہ کار اکیرہ کی گیم میں اس کا اوٹ ہے پھر اکیرہ اس کار کو چھوڑ کر ایک دوسری کار میں بیٹھ جاتا ہے جو اس کا ہاتھی ہوتا ہے مگر وہ کار چلنا تو دور سٹارٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اب نیکس موف اولڈ مین کی ہے جس کے بعد ایک کار اکیرہ کے پاس آنے لگتی ہے جو اولڈ مین کی ہاتھی ہے اکیرہ کے ہاتھی کو مار دیا اکیرہ وہاں سے نکل کر سیدھے اپنے گھر شلا جاتا ہے جہاں گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے فارس سیل یعنی یہ گھر بکنے والی ہے دراصل شیس گیم میں ہاتھی کو کیسل بھی کہا جاتا ہے اور اکیرہ کا یہ گھر اس کا کیسل یعنی ہاتھی ہے اور اس کے ہاتھی کے مرنے کے بعد اب وہ گھر بھی اس سے چھن گیا ان سب کے بعد اکیرہ کو سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے اکیرہ سوچتا ہے کہ اگر اس گیم میں میں کینگ ہوں تو میری وائف اس گیم کی کوئن ہے مطلب اب اس کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ سوچ کر اکیرہ فوراں اس اولد مین سے ملنے جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی وائف کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اولد مین کہتا ہے کہ مجھے تمہاری وائف کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا لیکن اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے کینگ کو ہتانا ہوگا یعنی تمہیں ہار ماننا ہوگا یہ سن کر اکیرہ کو اپنے پرانے وقت کی یاد آتی ہے جب وہ کمپیوٹر کے سامنے ہار گیا تھا اور سبھی انہیں مل کر اس کا خوب مزا کر آیا تھا پھر اکیرہ یہ دیسیزن لیتا ہے کہ وہ اپنے کینگ کو نہیں ہتائے گا بلکہ وہ اولد مین کے ساتھ گیم کھیلے گا پھر اکیرہ اولد مین کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد دونوں کے بیچ گیم شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے گیم آگی بڑھتی ہے اپنی اگلی دو موپس میں اولد مین کی کنگ کو ہڑانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی دو آدمی آ کر اکیرہ کو وہاں سے اتھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ دو آدمی اکیرہ کو ایک بہت بڑی چیس بوٹ کی طرح دکھنے والی ستیز پر لے کر جاتے ہیں یہ ستیز ایک بہت بڑی چیس کیم ہوتی ہے جہاں پر اصلی انسان پلیئرز ہوتے ہیں تب ہی اکیرہ کے پیچھے اولد مین آ کر وہ اکیرہ کو بتاتا ہے کہ پرانے زمانے کی کنگ اور کوئنگ بھی اپنی اصلی قیدیوں کے ساتھ اسی طرح سے چیس کیم کھیلا کرتے تھے اور وہ سبھی اس گیم کو کھیلتے ہوئے اپنی ایموشنز کو شو نہیں کرتے تھے اس کے بعد اکیرہ اور اولد مین جو دونوں ہی اپنی اپنی گیم کی کنگ ہیں وہ دونوں اس ستیز پر اپنی کنگ کے باکس پر کھڑی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اکیرہ کے نیکس موو میں وہ اپنی گھوڑی کو آگے کرے گا جس کے بعد وہ اولد مین کو ہرا دے گا تب ہی اولد مین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی گھوڑے کو اس کی جگہ سے موف کیا تو میرا ہاتھی تمہاری کوئن کو ہرا دے گا یعنی اسے مار دے گا کیونکہ اس گیم میں کنگ کے علاوہ ہر ایک پلیئر ایک سیکریفائس ہے اس کے بعد جب اکیرہ کے سامنے کوئن کی ماسک ہتا دی جاتی ہے تب اکیرہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئن اور کوئن ہی ہیں بلکہ اکیرہ کی وائف ہے جسے ان لوگوں نے باندھ کر یہاں کھڑا کیا ہے یہ دیکھ کر اکیرہ بہت در جاتا ہے کیونکہ اگر اس نے اپنے گھوڑے کو موف کیا تو اس کی وائف کی موت ہو جائے گی تب ہی اکیرہ اپنی وائف کو بچانے کے لیے اپنی باکس سے باہر آنے لگتا ہے اور تب ہی کوئی اوپر سے گولی چلا کر اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ان کی رول ہے کہ کوئی بھی اپنی اپنی باکس سے باہر نہیں جا سکتا تب ہی اولتمن اکیرہ سے پھر سے کہتا ہے کہ کسی بھی گیم میں ایموشنز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور ایک اصلی چیمپین وہی ہوتا ہے جو اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور اس وقت تمہیں اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھ کر اپنی وائف کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ تمہیں ابھی اس گیم کو جیتنے پر فوکس کرنا چاہیے تب ہی اکیرہ کہتا ہے کہ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں اسی لئے میں اسے سیکریفائس نہیں کروں گا اور تب ہی اکیرہ اپنے گھوڑے کو موف کرنے کے بجائے خود اپنی جگہ بدل کر ایک دوسری باکس میں آ جاتا ہے یعنی اس نے کوئین کو بچانے کے لئے خود کو سیکریفائس کر دیا جس کے بعد اکیرہ اس گیم میں ہار جاتا ہے اور تب ہی اس کے سامنے والا پلئیر آ کر اکیرہ کے پیت میں ایک چاکو مار دیتا ہے جس کے بعد اکیرہ زمین پر گر جاتا ہے اکیرہ نے اپنی وائف کے خاتر خود کو سیکریفائس کر دیا اکیرہ کے ہارنے کے بعد ہی وہ اولڈ مین اکیرہ کے لئے کلیپنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد اکیرہ کی وائف بھی اس کے لئے کلیپنگ کرنے لگتی ہے اور تب ہی اسی طرح سے کلیپنگ کرتی ہوئے بہا پر کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں دکٹر بھی موجود ہوتا ہے جو اکیرہ کے سامنے مر چکا تھا اور ساتھ ہی وہ سارے لوگ بھی موجود ہوتی ہے جن کو اکیرہ نے پہلے مرتے ہوئے دیکھا تھا تب ہی اکیرہ کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے یعنی اسے کسی نے چاکو سے نہیں مارا کیونکہ جس چاکو سے اسے مارا گیا تھا وہ چاکو سپرنگ کی نکلی چاکو تھی جس سے اکیرہ ذرا بھی ہرت نہیں ہوا تب ہی اکیرہ کے سامنے سچائی باہر آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سبھی اکیرہ کی بیماری کی ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے یہ ایک شاک تھرپی ہے جس کی مدد سے اکیرہ کی دماغی بیماری کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکے اس لئے ان سبھی لوگوں کو اس میں حصہ لینا پڑتا ہے اور تب ہی اکیرہ کے سامنے اولڈ مین کی سچائی بھی باہر آتی ہے کہ دراصل وہ اولڈ مین اور کوئی نہیں بلکہ اسی سپر کمپیوٹر کا انبینٹر ہے جس کے سامنے اکیرہ پچھلی بار چیز ہار گیا تھا جس کے بعد اس کی منٹل کنڈیشن بگڑ گیا تھا اس لئے وہ اولڈ مین اکیرہ کی مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بنائے ہوئی سپر کمپیوٹر کی وجہ سے ایک اصلی انسان جو اس گیم کی چیمپین ہے وہ اس گیم سے دور ہو گیا اس سے نفرت کرنے لگا اور وہ اولڈ مین یہ سب نہیں چاہتا تھا تب ہی اولڈ مین اکیرہ سے کہتا ہے کہ اس بار بھی تم میرے ساتھ نہیں بلکہ سپر کمپیوٹر کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے میں تو بس کمپیوٹر کی انسٹرکشنز کو فولو کرتا تھا تم نے جس طرح سے اپنی وائف کو بچا کر خود کو سیکریفائز کر دیا یہ بات سپر کمپیوٹر سمجھ نہیں پایا ایک کمپیوٹر کبھی بھی سیلف سیکریفائز پروسس نہیں کر سکتا اس لئے وہ ابھی خراب ہو گیا اور وہ جل گیا اور اس نظر سے دیکھا جائے تو تم ہی اس گیم کی اصلی چیمپئن ہو اور اس گیم میں وینر ہو یہ بات سن کر اکیرہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آخر آز وہ سپر کمپیوٹر سے جیت گیا اس کے بعد اکیرہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی برین کی کنڈیشن بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے اسی خوشی میں اکیرہ اپنی وائف کو اپنی گلے سے لگا لیتا ہے اور وہاں موجود سب ہی لوگ اکیرہ کے لئے خلاپنگ کرنے لگتے ہیں آخر میں اکیرہ کے ایموشن سے اس کی اصلی زندگی میں اسے ٹھیک کرتے ہوئے اسے ایک وینر بناتی ہے اور ہماری ایموشن کی اصلی زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے بھلے ہی گیم میں نہ ہو گیم کو ہمیں ایک گیم کی طرح ہی کھیلنا چاہیے بھلے ہی اس میں کوئی بھی ہاری یا جیتے ہماری اصلی زندگی میں گیم کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ گیم اور اصلی زندگی دونوں الگ الگ ہوتی ہے لیکن اکیرہ نے اپنی ہار کو اپنے دماغ پر اس طرح سے اثر ہونے دیا جس وجہ سے اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا اور آخر میں اسے اس کی اصلی زندگی کی ایموشن نے اسے بچا لیا اس لئے ہمیں اپنی ایموشن کی قدر کرنے چاہیے اسے کے ساتھ مووی اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو ایسی ہی اور بھی سٹوری سننی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور نیچے کمین کرنا نہ بھولے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکس پور واشنگ